موسیقی اسنگتت اور کمزور رہنا پاپ ہے گلامی سب کسٹو اور پاپوں کی جر ہے اب گلامی کی زنزیروں کو پولنے کے لیے ایک دن ایک پران ہو کر کتیبت ہو جائیے ہندوستان اب گلام نہیں رہا سکتا اور نہ کوئی طاقت اسے گلام رکھی سکتی ہے ہاں ہمیں سکنٹرکا کا ملی چکانا ہوگا آپ اس کے لیے تیار ہو جائیے جس سے جدی ہم گلام ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں تو سکنٹر ہندوستان میں جیوے اور مرے تبھی آزاد ہندوستان دنیا کو نئے نئے سندے جائے ہند میرے دوستوں آشا کرتا ہوں آپ سبھی سوست ہوں گے دوستو جائے ہند یہ بھارتی ہے میں بات کروں پورے دیش کا ایسا نعرہ ہے جو سنتے ہی آپ لوگ کو جوش آ جاتا ہے اور ہر بندے کو لگ بگ ایسا لگتے کہ میں کچھ کر گزروں گا لیکن یہ نعرہ دیا کس نے تھا یہ دیا تھا ہمارے نیتا جی سواز چندر بوز جی نے جنہوں نے آج سے لگ بگ میں بات کروں اس دو دن پہلے ہی ملائی اپنی ایک سو ستائیسوی جین تو آج بات ہوگی ان کے بارے میں اس دن بات نہیں ہو پائیتی تھوڑے بزیس شیٹول کے چلتے کیونکہ رام جی کا جو اپنا سب کچھ چل رہا تھا بٹی ہے کہ نیتا جی کی ہمیشہ بات ہوتی ہے جب آپ خاص کرتے ہی جنوری کی بات کرتے ہم یہ ایسا ستارہ بھارت کو دیا جی جنوری نے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا تو آج ان کی کچھ جیوان کی خاص باتیں ہم ایک ساتھ شیئر کریں گے اور کچھ اچھا سیگھنے کا بھی ٹرائے کریں گے ان کی کہانی تو کھر اتنی بڑی ہے کہ ایک ویڈیو میں بتانا بہت مشکل ہے تو آگے کبھی اور پارٹ بھی بنائیں گے جب اور کوئی ان کا خاص دن ہوگا لیکن اپنا یہ کہہ جو کچھ خاص باتیں ہیں جو میں ان کے بارے میں جانتا ہوں تو میں آج آپ کو ان کے بارے میں بتانا چاہوں گا تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو اٹھارہ سو ستانوے کی میں بات کروں اٹھارہ سو ستانوے کی جنوری کو بھارتیہ ستارہ ہمیں ملا اوپر والے کی بہت کرپا رہی اور اپنا یہ کہ ان کا جو جنم ہویا تھا کٹک میں ہویا تھا ان کے جو پتا جی تھے ان کا نام تھا جانگینات بوز جی اور جو ماتا تھا ان کا نام تھا پرباہبتی بوز جی تو ان دونوں کو میں شچت نامن کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسا بھارتیہ ستارہ دیا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جو میں ایک ساتھ بات بول ہوں جب تک یہ بھارت کا دیش رہے گا یعنی یعنی جب تک دنیا رہے گی تب تک نیتا جی امر رہیں گے کیونکہ نیتا جی کا نام ایسا نہیں ہے جو بہت جلدی مٹ جائے گا ایسا نام ہے جو بہت لمبے ٹائم تک یاد کیا جائے گا تو دونوں کو میں شچت پرانام کرتا ہوں کہ آپ نے ایسے اتنے بڑے مانائک کو جنم دیا کہ آپ کا نام بھی ساتھ میں ہمیشہ لیا جائے گا تو بات کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو نیتا جی کے ہاں جو ٹوٹل دوستو بچچے تھے وہ چودہ بچچے تھے چودہ بھائی بہن تھے اس میں نیتا جی تو جو تھے وہ نوے نمبر تھے پہلے کافی بچچے ہوتے تھے اور اس میں بھی نیتا جی نے بازی ماری کہ جو سب سے زیادہ پیار اور لگا دونوں ماتا پتاؤں کو تھا وہ نیتا جی سے ہی تھا نیتا جی بس پنج سے ہی میں بات کروں بہت پڑھنے میں ہوشیار تھے جو آپ دیکھتے ہو نا کلاس میں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو بچے ٹوپر آتا ہے جس بچے کا دماغ بھی بہت تیجھ ہوتا ہے ٹوپر ہونے کے ساتھ ایسا تھا تو ماباب کی اچھا تھی کہ یہ اپنا آئی سی ایس نکالیں یعنی انڈیان سیویل سرویسز اور اپنا یہ کہ انہوں نے ان کو کلکتہ پڑھنے کے لئے بھیجا اور وہیں ان کے ساتھ ایک واقعی ایسا ہوا ہے میں بات کروں کلکتہ میں پڑھ رہے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ اور ایک دوست نے کچھ بھارت کے بارے میں جو ان کے پروفیس ہرتے انگریجی پروفیس ہرتے انہوں نے کچھ ہلٹا سیدھا بول دیا وہ بات ان کے مدر کو پسند نہیں آئی انہوں نے کہا سر آپ ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں اور انہوں نے ان کو بہت مارا تو یہ سب لوگ اپنا کمپلیٹ کرنے پرنسیبل کے پاس گیا اور پرنسیبل نے بولا کہ سوری ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے آپ لوگ کو تو ایسے ہی رہنا پڑے گا تو یہ ایک ترننگ مومنٹ تھا نیتا جی کی لائف میں جب نیتا جی کو لگا کہ کیا یار ہم مطلب اتنے لاچار ہیں تب نیتا جی کو لگا یار فریڈم پانی پڑے گی اور ان کے جو ہیرو ہوتے سب سے بڑے ہوتے ماتما گاندی جی لیکن ان کو سمجھ میں آئے کہ جو ہمیں راستہ چاہیے نا صرف ماتما گاندی کے ترن نہیں ہو پائے گا کیونکہ اگر ہونا ہی ہو تھا تو ایسے ہی ہو جاتا جو بھگا سنگھ جی نے بھی سوچا تھا جو چندرشکہ راجات جی نے بھی سوچا تھا کیونکہ یہ سب بھی گاندی جی کو بہت مانتے تھے آج لوگ ضرور گاندی جی کے بارے میں بولتے تھے لیکن گاندی جی کا رول کتنا اہم تھا یہ سب تو ہم جانتے ہی ہیں تو یہ ہے کہ وہاں اپنا کالیج وغیرہ میں تو انہوں نے پڑھائی پوری کری اور 1921 میں یعنی جب 24 سال تیہ ہوتے تب ہی انہوں نے پہلی بار میں ICS یعنی اپنا انڈین سیویل سرویسز کا پیپر کلیر کر لیا اور رینگ کونسی ہماری دوستو چاہتے تو وہیں آگے بڑھ سکتے تھے بنگلہ بنگلہ بناتے پہلے سے بھی ٹھیک تے پیسے والے تھے تو کتنا بڑا بنگلہ بناتے اور آرام سے رہتے اور پھر ان کو کوئی دکھت نہیں آتی انگریج پھر ان کو کبھی پریشان نہیں کرتے لیکن انہوں نے دوستو سب تیاغہ کس کے لیے تیاغہ اپنے دیش کے لیے انہوں نے کہا نہیں یہ سب بیکار ہے اگر مجھے کرنا ہے تو کچھ کرنا پڑے گا ان کی دریہ دلی کا بھی میں سامنے ایک لیڈی رہتی تھی جو اپنا پیسے ویسے مانگتی تھی تو وہ بہر بیٹھتی تھی ان کے گھر کے تو نیتا جی اپنا بس بغیرہ میں جاتے تھے کھاتے بیتے تھے دوستوں کے ساتھ تو پیسہ بچا لیتے تھے دوڑا سا اور ہمیشہ اس کو دیتے تھے اور ساتھ میں دھگی ہوتا تھا یار لوگ ایسے کیوں ہیں دنیا میں ملہب ہر آدمی کاش امیر ہو ہر آدمی کے پاس پیسہ ہو ہالانگی ایسا نہیں ہو سکتا یہ بھی بات ہے لیکن کچھ لوگ کا دل بہت ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں اور کیوں لوگوں کو ملہ بھگوان نے ایسا دیا ہالانگی سب کہتے ہیں اپنے کرم ہوتے ہیں کچھ ہوتی ہیں اور نیتا جی کو ان سب سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کر میں بات کروں کہ ان کے باس تو اتنا کچھ تھا اور انہوں نے اچھیب بھی کر لیا تھا اتنا تیز دماغ تھا کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں آپ بس جھکے میں بات کروں سلام ہی ان کو کل سکتے ہیں لیکن تب دی آپ سوچے کہ انہوں نے یہ سب ٹھکرا کے کہا کہ نہیں بھائی میں بھی آزادی کی لڑائی لڑوں گا اور اگر شہید بھی ہونا پڑے گا اس دیش کے لئے تو ہو جاؤں گا تو اپنا انہوں نے بھی سٹارٹنگ کری اور آندولن بغیرہ کا پارٹ لیتے تھے اور ایسی ایسی ان کے قصے رہے جیسے راشتی دھوچ فیرہ دینا سامنے اور گرفتار ہو جانا انگری جی سرکار کیا تو اگر میں بات کروں ساتھی ساتھ میں بات کروں انگری جی جو سرکار کے کپڑے آئیت ایک بار تو اپنا وہاں ان کو وہیں جلا دینا ان کے سامنے اور گرفتار ہو جانا یہ بہت بڑی بڑی بات ہیں کیونکہ ہر کوئی نہیں کر سکتا آپ کو پتہ یار ایک منٹ میں آپ میں کوئی گولی چلا دے گا آپ کا جیون ختم بھائی آپ آزادی تو تب دلاؤ گے جب آپ زندہ رہو گے مرکار آزادی کیسے دلائی جا سکتی ہے لیکن یہ لوگ کہتے تھے مرکار بھی آزادی دلائی جا سکتی ہے کیونکہ ان لوگ کو اپنی جان کی کوئی پرواہی نہیں تھی انیس سو تیس سے کتیس تک کلکتہ یعنی کولکتہ آپ اس کو کہتے ہیں اس کے میئر بھی بنے لیکن ان کو سمجھ میں آیا کہ اس سب سے بھی فائدہ نہیں ہوگا کچھ اور کرنا پڑے گا جڑے نہرو جی کے ساتھ گاندی جی کے ساتھ اور انیس سو اٹس کے جنوری سے لگے لگ بگ نائیٹین تھکٹی نائن کے اپریل تک یہ وہاں پہ کانگریس کے اتڑکس بھی رہے ان سے پہلے نہرو جی تھے بعد میں راجند پرساد جی تھے لیکن ان کو سمجھ میں آیا یہ لوگ کوئی برے لوگ نہیں تھے نہرو جی گاندی جی یا سب لوگ لیکن ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ راستہ نہیں ہے تو انہوں نے بولا گاندی جی کو کہ گاندی جی میرا راستہ الگ ہے تو میں الگ طریقے سے ٹرائے کرتا ہوں آپ الگ طریقے سے ٹرائے کرتے ہیں لیکن ہماری جو منزل ہے وہ ایک ہی ہے ضرور لوگ کہتے ہیں ہاں شاید گاندی جی اس ٹائم پر ویسا سپورٹ ان کو کر دیتے تو اور چیزیں ان کے ادھ اچھی ہوتی بٹ نہیں کر پائے الگ الگ باتیں وہ سب کا اپنا راستہ الگ گاندی جی الگ طریقے سے پرنسیپل سوال لیتے کہ بلکل کوئی حنسہ نہ کرے کچھ نہ کرے لیکن کچھ چیزوں کے لئے دوستو انسہ کرنی پڑتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے گھر کوئی آ کر بندوق لے کے کھڑا ہو جائے اور آپ اس کو بولو آپ مجھے آزادی دے دو تو آزادی نہیں ملے گی کیونکہ نیتا جی کی جو بات تھی تھی ان میں سے ایک بات خاص میں پہلے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کہتے تھے آزادی ایسے آپ کو نہیں ملے گی مانگنے سے آپ کو اس کو چھیننا پڑے گا جرمنی اس سے ایڈالف ہٹلر سے پہنچنے جس کے لوگ نام صحیح کاپتے تھے اور پوری دنیا میں ہٹلر کا دبا تھا سامنے اس سے ملے اس سے پہلے یہ ہوا ہٹلر نے دو تین لوگ کو بھیجا اور کہا بلکل ہٹلر جی شکل تھی اور وہ جانتے تھوڑی تھی شکل سے کون ہے تو ہاتھ مل آیا ان لوگوں نے کہا ہائی آئی ایڈالف ہٹلر تو نیتا جی نے کہا میں نیتا جی سوباد چندر بوس لیکن آپ ایڈالف ہٹلر نہیں ہو پہلے بندے کو ایسا کا دوسرے بندے کو ایسا کا تیسرے بندے کو ایسا کا پھر چوتھا بندہ خود آیا انہوں نے کہا میں نیتا جی سوباد چندر بوس انہوں نے کہا اور آپ کہتا ہے آپ ایڈالف ہٹلر ہوتا انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا کہتے میں جانتا ہوں جو بڑا آدمی ہوتا ہے جب کوئی کسی سے ملنے آتا ہے وہ پہلے ہاتھ نہیں بڑھاتا اور میں سمجھ گیا حالاکہ اس کا مرلہ بھی یہ نہیں ہے ڈاؤنٹو اچھنے سالیکس ہوتی ہے لیکن ایڈالف ہٹلر کا جو رویہ تھا جو ایٹیٹوڈ بہت زیادہ تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی پہلے ہاتھ کبھی بھی نہیں بڑھائے گا تو نیتا جی کا ٹیسٹ لے رہا تھا اور وہ انٹریس ہو گیا آدمی کیا اس آدمی میں کچھ بات تو ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک واقع کیا جو ہوا دونوں بیٹھے ہوئے تھے بات چل رہی تھی تو آپ سوچیں ان کی ہمت فیرلیس جس کو آپ کہتے ہیں لیڈرشپ تو ایک الگ بات ہے اس کی بات الگ سے ہوگی فیرلیسنس جس کو کہتے ہیں دوستو کیا ہوتی ہے کچھ سال پہلے اپنی ایک آٹو بائیوگرافی میں ہٹلر نے بھارت کے لئے اُٹھا سیدھا لکھ دیا تھا کہ یہ تو ایسے ہیں ویسے ان کو کبھی ازادی نہیں مل پائی گی یہ مانگتے ہیں یہ ہو کرتے ہیں تو نیتا جی نے بھولا میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا مجھے آپ کی وہ بات بہت بوری لگی آپ اس میں میرے سے معافی مانگئے اور اپنی اگلی آٹو بائیوگرافی میں لکھئے کہ میں نے غلط کا ہٹلر حیران ہو گیا کہ کیا کیا رہا ہے ملپ پل بھر میں ایک منٹ بھی نہیں شاید پاس سیکنڈ کے اندر ہٹلر ایسا آدمی تھا کہ بندوق سے نیتا جی کو مار دیتا بھائی جرمنی آئے ہوئے ان کی جگہ پہ ان کے گھر میں رہ رہا ہے لیکن سوچے کیا بے باگ انداز ان کا تھا کیونکہ پرسنیلیٹی اچھی تھی ایسے تو کوئی دربوق آدمی میں ایک بات کر رہا ہوں کہہ دے گا جس کے پاس دم نہ ہو لیکن ان کے پاس دم تھا یہ پتا تھا کہ یہ مجھے مارے گا نہیں یہ آدمی کبھی میرے بھی کام آ سکتا ہے لیکن ٹھیک ہے پھر جب وہ سمجھ گئے کہ ہٹلر سے کوئی فائدہ نہیں ہو پالنا تو وہاں سے وہ نکل گئے اور جاپان پہنچے یہ سب سب مارین کہتے کہ انہوں نے پہلے کر آتا اب آپ سوچیے نا کبھی وہ سب مارین میں جاتے تھے سمجھ رکے تھو کبھی وہ ہیلیکاپٹر میں اڑھتے تھے ایسے تھے ہمارے نیتا جی سبھاچن دلوس لیکن ایک فائدہ ہوا کہ اپنا کچھ سمیں بعد ہٹلر نے کور آرٹو بائیوگرافی نکالی اور اس نے معافی مانگی کہ میں نے جو انڈیا اس کے لئے کہا وہ بہت غلط کرا تو جو ہٹلر سے بھی معافی مانگوا دے بیچے تھے ہمارے نیتا جی سبھاچن دلوس گئے جاپان اور وہاں انہوں نے آزاد ان فوج کو ایسا جوز دلائیا یعنی آئین اے جس کو آپ کہتے ہیں انڈیا نیشنل آرمی کہ چلو دلی تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دلاؤں گا اس لئے تو ان کو کہا جاتا ہے آئین اے یعنی انڈیا نیشنل آرمی یہ آپ کہتے ہیں آزاد ان فوج کا سنس تھاپک ایسی تھوڑی وہ نام ہے اور ٹھیک ہے جب وہ جنیا میں نہیں رہے اس کے لئے بات ہوئی تو جرور تب وہ آرمی بھی نہیں رہی لیکن وہ آرمی ایسی تھی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہمارے ہوگا کیونکہ کتنی مہت پون بھومی کا اس نے دلائی میں بات کروں آزادی دلانے میں یہ تو آپ سب ہی جانتے ہیں تو ایسے نارے لگانا یہاں لیڈرشف کی بات ہوتی ہے کہ لوگ کرنا چاہتے تھے ہمارے بھارت دیش کے لئے لیکن نہیں کر پا رہے تھے کیوں؟ کیونکہ ایسا بندہ انہیں چاہتے تھا جو ان کے اندر جوش مطلب بھرگے رکھتے تو یہ نارا چلو دلی ہمیں آزادی خود لینی پڑے گی مانکے نہیں لی جاتی چھیرنی پڑے گی تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا ایسے نارے آپ کو لگانے پڑتے ہیں اور وہ پرسنیلیٹی ان کے پاس تھی اور یہ بھی چیز ساتھ میں سکھائی کہ ہر بار گھر میں رہ کر ہی جنگ نہیں جیتی جاتی آپ کو گھر سے باہر بھی جانا پڑتا ہے آپ کو جرمنی جانا پڑے گا آپ کو جاپان جانا پڑے گا جان پر کھیل کے جانا پڑے گا کتنے لوگوں نے جانا جانے تاب انگریجی سرکار کے لوگ انہوں نے بھیجے کہ نیتا جی کو ختم کر دو کسی نے جرمنی میں بھیجا کسی نے جاوان میں بھیجا لیکن کوئی کچھ نہیں کر پایا ساتھی ساتھ اگر میں ان کے بیوہ کی بھی بات کر دوں تو یہاں پہ بھی ایک اچھی کانی ہے اس میں اپنا یہ ہے کہ ان کو ایک اپنی اوٹو بائیو گرافی نکلی تھی انہوں نے سو پتیس کی تیس کی بات ہے انہوں نے اپنے دوست ماتھر کو بولا کہ یار ماتھر ایسا کوئی بندہ ہے جو ایک انگلیس ٹائپ رائٹر مجھے کوئی ایسا بندہ ہے تو انہوں نے کہا ہے آسٹریلے کے ایک ایمی شنکل ہے وہ بہت اچھی ہے تو جب ایمی سے وہ ملے تو ان کو وہ بہت پسند آگئی پر انہوں نے سیدھا کہہ دیا کہ آپ ایسی پہلی مہیلہ ہو جو مجھے بہت اچھی لگی تو کیا آپ پیر سے بیوہ کریں گی بیوہ بھی ایسا کر رہا کہ کسی کو آج تک پتہ ہی نہیں چلا اور اس کی کبھی انہوں نے گوشٹنا نہیں کری یہ بدلگ بگ بات ہے انہوں نے سو سیٹی سٹی سٹی سٹس کی ایک بیٹی ان کو ہی انہوں نے سو بیالیس میں اور اب تین سال بات جو انہوں نے ایک مرتیو کا بھی راز تھا تو ماتر تب ان کی بیٹی جو تھی انہی تابوس وہ ماتر تین سال تھی اب جو ایمی شنکل ہیں اس میں بھی انہوں نے اپنی ایک آنی کہ انہوں نے ہمیشہ ان کو یہی بھولا کہ میرے جو جیوان ہے وہ تھوڑا الگ ہے وہ پورے دیش کے لیے وہ میری فیملی کے لیے نہیں ہے تو مجھے کئی نہ کئی کپ میری مرتیو ہو جائے کچھ نہیں پتا آسٹریلیا آسٹریہ میں وہ رہتی تھی ان کے جو فادر تھے وہ بھی انڈیاز کو پسند نہیں کرتے کیونکہ انڈیاز نے تب تک ایسا کچھ زیادہ کرا نہیں تھا یا کرا تھا تو لوگوں کے کافی لوگوں کاران وہ چھپ گیا تھا ہی تھی آج میں لیکن جب وہ نیتا جی سے ملے تو وہ بھی امپریس ہوگا اور انہوں نے کہا کہ اس سے بڑیا تمہیں بندہ نہیں مل سکتا شادی کرنے کے لیے تو ایسی ان کی پرسنیلیٹی تھی اب جو ان کی مرتیو کی بات ہے دوستو تو وہی ہے کہ انیس سو پینٹالیس میں تائیوان میں اپنا وہ جو ہیلیکاپٹر کریش ہوا تھا اس میں ہوتھے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ان کی مرتی ہو گئی اب اس میں اپنی سب کی الگ الگ دلیل ہے ان کی فیملی نہیں مانتی جو ان کی فینس ہیں اور جو سچے میں جو لگتا کہنا کہ انڈیانس ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا تھا کیونکہ یہ ضرور ہے کہ اس سے چالیس سال بعد میں ابھی آپ کو اس بارے میں ایک بات بتاؤں گا اور میں نہیں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ جب آپ دیکھو گئے تو آپ کو کچھ پتا چلے گا کیونکہ میں نہیں اگر بتا دی تو خائدہ کیا ہوا تو انیس سو پچاسی میں کچھ جگہ ایسا مانا گیا کہ ایک گمنامی باب آتے ایوڈیا میں ایک آشرم میں وہ رہتے تھے ان کی ڈیتھ ہوئی اور ان کی شکل بلکل ہوبا ہو نیتا جی جیسی تھی یا کوئی اسی اور آشرم میں کوئی ایسا بندہ ملا جس کی شکل ہوبا ہو نیتا جی جیسی تھی اور بھی بہت ساری عادتیں نیتا جی سے ملتے ہوئی تھی تو الگ الگ کانی ہے کوئی کہتا ہے کہ دیکھو ڈیتھ تو نہیں ہوا یہ تو میں بھی کہوں گا اور کوئی کہتا ہے کہ وہ بھار چائنہ چلے گئے کوئی کہتا ہے وہ کہیں بھار جرمنی چلے گئے یا کوئی کہتا ہے بھار انگلینڈ میں ہی چلے گئے انگریزی حکومت جاتی وہیں چلے گئے یا پھر لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ انڈیا میں ہی رہ رہے تھے کہیں چھپ چھپا کے تاکہ کچھ دنگ یہ بنگ یہ نہ ہو یہ سب بات ہے اب لیکن اگر دوستو تو اس میں اگر سچائی دیکھی جائے ساری بات یہ ہے اگر چلی آپ 0.1% مان بھی لیجئے ان کی ڈیتھ ہو گئی تو اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اس کا ملک کتنی بڑی بات ہے کہ ایک آدمی نے لگ بک 48 سال کی تب ان کی عمر رہی ہوگی اور اس میں سے لگ بک کتنے سال انہوں نے پچھے چھپے سال اپنے دیش کو دیئے اور آزادی جب ملی تب تو اس دیش میں رہے بھی نہیں اور اگر میں صحیح بات بولوں اگر وہ جیویت تھے جو کی 99.9% سچ ہے تو کتنی بڑی بات ہے کہ اگر وہ چائینا چلے گئے یا انگلینڈ چلے گئے یا جرمنی رہنے لگے اور اس سے بھی بڑی بات اگر اپنے بھارت دیش میں رہ رہے تھے تو کتنی بڑی بات ہے میں تو وہ آدمی آ کے کہہ سکتا تھا مجھے پرادھان منتری بناو یا مجھے آپ کچھ اور چیز دے دو اور یہ تو کسی نے صحیح کہا تھا کہ اگر نیتا جی ہمارے دیش کے پہلے پرادھان منتری ہوتے یا کوئی ایسی پاور ان کے پاس ہوتی چاہے وہ ڈیفنس کی ہوتی ہے کچھ ہوتی کوئی ڈیفنس شب دینا وہ ختم کر دیتے کیونکہ وہ ہمیشہ کہتے تھے اٹیک ہے جی بیسٹ دیفنس تب آپ صرف اٹیک سنتے ڈیفنس نہیں سنتے تب آپ اٹیک منسٹر سنتے ڈیفنس منسٹر نہیں سنتے بھارت کی پہلے اپروچ تھی کہ پہلے دبنا لوگوں سے جب کوئی اٹیک کرے دیکھو یہ تو چیز اچھی ہے کہ جب آپ کے کوئی اٹیک کرے تب ہی اٹیک کرو جیسے آج بھی ہوتا ہے لیکن آئے لوگ کافتے بھی ہیں یہ آپ نے دیکھا آپ نے پولواما اٹیک میں دیکھا آپ نے اوری کے ٹائم پہ دیکھا جو میں بات کہتا ہوں یا ایلو سی کارگل کے ٹائم پہ دیکھا یا نائیٹی سیمیٹی ون کی وار میں بھی دیکھا لیکن جب بھارت پہ لوگ وہاں بھی پڑ گئے تو اس لئے ہوا کیونکہ جو نیتا جی چاہتے تھے کیارو شب ختم ہو جائے وہ نہیں ہو پایا تو اس چیز کا تھوڑا دکھ رہتا ہے جو نیتا جی بہت چاہی جی چاہتے تھے وہ نہیں ہو پای بہت ساری چیز ایسی ہو بھی ریاں دی 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 روڈ آگے اور بھی ہوں گی نیتا جی تو نیتا جی دوستو ہمیشہ یاد رہیں گے جیسا کی میں نے کہا اور جو ان کی باتیں میں نے ہمیشہ بولی کہ آجادی مانگ کر نہیں لی جاتی چھیننی پڑتی ہے خود لینی پڑتی ہے ساتھی ساتھ ایک اور ان کا جو بہت اچھا ہمیں لائن لگتے ہو یہ تھی کہ جیون بیکار ہے جب تک اس میں چنوٹیاں نہیں ہوں گی مطلب جب تک لائف میں چیلنجز نہیں ہوں گے بیکار ہے آپ کو پتے آج مجھے صبح اٹھنا ہے کھانا پینا ہے پھر کھانا پینا ہے پھر کھانا پینا ہے تو ایسی وہ پرسنیلیٹی دے دوستو اور بھی بہت ساری کھانی ہے ان کے بارے میں بات کریں گے میں نے کہا چلو جس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جیتنا بھی میں بتا پایا امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اور جیسا کی میں نے کہا نیتا جی ہمیشہ عمر رہیں گے ہمیشہ یاد رہیں گے آپ نیتا جی آپ کو شہشت میں نمن کرتا ہوں شہشت پرانام کرتا ہوں ساتھی ساتھ اپنا یہ کہ اپنا مووی بھی آئی تھی میں بات کروں کہ وہ dead ہوگا یا live یعنی وہ کس نے کون اس میں ایکٹر تھے بہت ہی چاہیتے سکھ کے میں بات کروں آج کے سامنے کے راج کمار رہو جی اور بہت ہی اچھی اس میں نیتا جی سبھا چندر بوز جی ہیں جنہوں نے نیتا جی کو واقعہ میں دکھا اور اگر وہ آج بھی جیویت ہیں بہت لگی لوگ ہوں گے وہ بھی کہیں گے کہ یہ تو نیتا جی سبھا چندر بوز جی لگ رہے ہیں ایسے راج کمار رہا اور ایکٹر ہیں تو ضرور دیکھئے گا کیونکہ 3 آرز کی آئی تنگ اور وہ اپنا ایک سیریز ٹائپ ہے اور اس میں آپ کو پتا بھی چلے گا کہ انہوں نے جیون میں کیا کیا سنگرچ کرا اور وہ جو رہ سے ہے اس کا بھی کیا قصہ ہے کیونکہ جب آپ دیکھیں گے تب ہی تو آپ کو پتا چلے گا تو ضرور دیکھئے گا dead اپنا اس کا میں آپ کو لنک بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ اپنا نیتا جی سبھا چندر بوز زندہ ہے امر گئے dead or live تو بہت اچھا ہے وہ تو دیکھئے گا دوستو یہی چیز دیکھیں اب یہ جو سیریز یا مووی ہے اب یہی لوگوں نے نہیں دیکھی جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کیا اس سے ایک بات اور یاد آئی اگر لائک مووی ریویو بھی ہوگا تو یہی چیز آپ آپ دیکھیں اگر لوگ یہی دیکھتے بیسے نیتا جی نیتا جی کرتے ہیں خود میں اپنے لئے کہوں گا یہ میں مووی نہیں دیکھتا اگر میرے بھجی اکشے بھاردواز جو کی آپ کے بہت بڑے فین ہیں نیتا جی سبھا چندر بوز اگر وہ نہیں بتاتے تو اسی چیز کا دکھ لگتا ہے اور لوگوں کے لیے بھی اور خود پہ بھی کبھی غصہ آتا ہے کہ اچھی چیزیں ہم خود ہی نہیں دیکھنا چاہتے نہیں تو اب یہ مووی ہے جو سیریز ہے جس میں راج کمار راہو جی نے اچھے ٹھنگ کری اگر آپ دیکھو تو کیا مزہ آئے اور ساتھی ساتھ میں بات کروں جو بوکس میں نے بات کری چاہے کسی کو اچھی انگلی چاہتے ہیں کسی کو اچھی انگلی آتی ہے اتنی ساری ویڈیوز ہیں لیکن آپ دیکھنا ہی نہیں چاہتے اور جب تک آپ دیکھو گے نہیں آپ کو پتا کیسے چلے گا تو ضرور دیکھئے گا وہ مووی میرا وعدہ ہے آپ کو بہت مزہ آئے گا اور ساتھی ساتھ میں نے کہا جیسے کتابیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یا اپنا ویڈیوز الگ الگ دیکھ سکتے ہیں یا یہ اپنا میری ویڈیو بھی ہے اس کے طرح بھی پتہ چلے گا کیونکہ نیتا جی کی لائفی اتنی بڑی ہے ایسے میں نے خود کا میرے بھئی اکسے بھار دوا جو کی آپ کے بہت بڑے خیان ہیں انہوں نے آفی جی جاک پہ رہے بتائی لیکن آپ کا جیون کی جو سو پرسنٹ چیز تو ابھی میں دس پرسنٹ بھی نہیں جانا تو آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا بڑا ان کا جیون میں اپنا انہوں نے کام کرے جبکہ بیسے لگ بگ اگر آپ لوگوں کے ساتھ سے دیکھیں تو 48 سال کی عمرتی لیکن 480 سال والا وہ کام کر کے گئے ہیں میرے ساتھ سے یہ ایک بہت بڑی بات ہے دوستو تو heads of to you نیتا جی grand salute to you میت کرتا ہوں پسند آئی ہو جگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مد بولیے گا چینل کو سبکرائب کرنا بھی مد بولیے گا جے ہنٹ تم مجھے کھون دو میں تمہیں آزادی دوں گا شت شت نمان نیتا جی سباس چندر بہت جی کو جے ہنٹ جے بھارت ساوڑ سبسکھ چین کی برخابر سے بھارت بھاگ ہے جاگا منجاب سندھ گجرات مراتا راوڑ اٹھ کل بھانگا شنچل ساگر ونجھ ہبار نیلا جملا بھانگا تیرے نت گنگ گائے تجھ سے جیون پائے ہر تن پائے آجا سورج بند کر جگ پر سمکے بھارت نام سباگا جایا ہو جایا ہو جایا 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 ہو جایا جایا ہو جایا 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 ہو جایا 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 ہو